طلع البدر علینا نحمد و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرغف الرحیم وعلى آله الطیبین الطاہرین وصحبه الكرام المتقین المخلصین اما بعد فاوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَزَقَ اللَّهُ مُولَانَا الْعَظِيمِ مہینے سال پھر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں دن بھی آتے ہیں جاتے ہیں مگر نہ تو سارے دن فضیلت میں ایک جیسے ہیں اور نہ سب مہینے فضیلت میں ایک جیسے ہیں زمین ساری اللہ کی ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے جو اجزائے ترقیبی ہوتے ہیں زمین کے مٹھی کے اگر آپ اس کا انیلیسز کریں وہ بھی ایک جیسے ہوتے تھے ساری زمین اللہ نے بنائی مگر ایک زمین کی تاثیر دوسری زمین کے برابر نہیں ہوتے تھے موسم اور آب و ہوا بھی مختلف ہوتے تھے اب جو مغربی دنیا ہے جہاں کا موسم آب و ہوا ٹیمپریچر عام طور پر تھنڈا ہوتا ہے کم ہوتا ہے ٹیمپریچر تھنڈا ہوتا ہے آب و ہوا بیشتر مرتوب رہتی ہے اس کے اثرات اور ہوتے تھے ہمارے ہاں جو خط استعوا کے قریب پڑھتے ہیں ملک یہاں کا ٹیمپریچر زیادہ ہے آب و ہوا مختلف ہے اس کی تاثیر مختلف ہو جاتا ہے میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ قائدہ اللہ کے نظام قدرت میں نہیں ہے کہ سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے یعنی یہ قائدہ نہیں ہے کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں سب برابر ہوتے ہیں یہ ایک تصور برابری بنا ہوا ہے اور اس کی بڑی غلط اپلیکیشن ہوتی ہے غلط اس کا استعمال ہوتا ہے برابری کا تصور اسلام میں صرف اس حد تک ہے اور یہ ہے جیسے ہندووں میں ذات پاتھ ہے نچری ذات ہے بڑی ذات ہے بنا مانے اچری ذات ہے اور ذات پاتھ کے فرق کے ساتھ تو ان کے حقوق ان کے درجات متین ہو جاتے ہیں اور بہت سی نعمتیں بہت سی حقوق بہت سی مرات ہیں جو ذات پاتھ کے فرق میں نچری ذات والوں کو مل نہیں سکتے ہیں اسلام نے اس ذات پاتھ کے تصور کو ختم کیا ہے اور سب انسانوں کو اصلاً برابر کرا دیا یہ ہے برابری حقوق برابر ہیں فرائض برابر ہیں یعنی کوئی کسی ایک ذات سید ہے کوئی حاشنی ہے کوئی سعدات میں سے ہے آلِ رسول ہے اس نصف کی وجہ سے وہ کہے کہ مجھ پر نمازیں فرض نہیں ہیں میں پڑھو تو خیر نہ پڑھو تب بھی معاف نہیں برابری کا مطلب یہ کہ یہ کوئی تصور اسلام میں قبول نہیں فرض سب کے لئے برابر ہیں حقوق سب کے لئے برابر ہیں یہ نہیں کہ یہ غریب ہے سو اس کو یہ حقوق نہیں ملیں گے ایسا نہیں ہے حقوق میں سب برابر ہیں فرائض میں سب برابر ہیں کانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں جزا اور سزا میں برابر ہیں تو ذات پات کے اور انسانی طبقات کی اس تفریق کو اللہ تعالیٰ نے مجھا دیا ہے یہ ہے اسلام میں برابری کا تصور جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا فضل لی عربین على عجمین ولا لی عجمین على عربین ولا لی احمر على اسود ولا لی اصود على احمد الا بتقوی کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے کسی سرخ کو کالے پر کسی کالے کو سرخ پر گورے کو سیاہ پر سیاہ کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے تو یہ جو اس قسم کے امتیازات کو اللہ پاک نے مٹا دیا ہے اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں بزرگی انسان کے تقوی اس کے کردار سے تو یہ ہے برابری کا تصور اور اس کی اپلیکیشن یہ ہے اب لوگوں نے غلطی سے ایک برابری کے تصور کو پگڑ لیا ہے اس کی دم پگڑ لیا ہے اور کماتے ہیں اس کو ہر جگہ اور جہاں جائز ہے جہاں ناجائز ہے ہر جگہ جڑتے ہیں یہاں سے غلط خیالات جنم لیتے ہیں دین کے غلط تصورات جنم ایک ولی اللہ ہے ایک فاسق فاجر ہے کہنا بھی سارے انسان ہے ایک برابر ہیں تو برابر کیسے ہوگا ایک مومن ہے ایک کافر ہے تو قرآن کہتا ہے مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں ان میں ایمان کا فرق ہے پھر ایک عام مسلمان ہے اور ایک صالح مسلمان ہے بعمل مل تو ایک عام سادہ گناہگار مسلمان اور ایک صالح متقی مومن یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں قرآن کہتا ہے نہیں ہو سکتے ہیں قرآن کہتا ہے حَلْ يَسْتَ بِالَّذِينَ يَعْلَمُونَ بَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ علم والا اور جاہل دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں ان میں علم فرق اور امتیاز کا باعث ہے پھر ایک سال مسلمان ہے اور ایک عبادت کر کے اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو قربان کر کے نفس کو اللہ کے حضور حاضر کر کے تذکیہ کر کے وہ ولی اللہ ہو گیا ہے اللہ کا مقرب بندہ محبوب ہو گیا ہے تو پھر وہ دو برابر کیسے ہو سکتے ہیں اور پھر نبی اور غیر نبی ہے ایک کو اللہ نے مرتبہ نبوت پہ فائز کر کے انسانیت کا مقتدع بنایا ایک پیروکار بنائے گئے تو پیروکار اور مقتدع نبی اور غیر نبی وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں امت کے اندر اللہ نے کسی کو امیر بنایا امیر سے مراد رچ مین نہیں امیر سے مراد جس کی اطاعت کی جائے قائد لیڈر رہبر پیشواہ مقتدع اس کو امیر بنایا باقی پورے لشکر کو پوری فوج کو پورے طبقے کو پیروکار بنایا اور فرمایا کہ امیر کی اطاعت اسی طرح ہے جیسے میری اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں مطی اور مطا اطاعت کرنے والا اور جس کی اطاعت کی جائے برابر نہیں تو اللہ پاک نے جگہ جگہ امتیازات قائم کیے اور جو فرق اور امتیاز اللہ رکھتا ہے وہ اس کے اصول مسابات کے منافی نہیں یہ مسابات کا اصول اور ہے اس کا تعلق سوشل لائف سے ہے پھر آپ انسانوں کو دیکھنے شکلیں برابر نہیں بنائیں قد برابر نہیں بنائیں آواز برابر نہیں بنائیں کردار برابر نہیں بنائیں صورتیں برابر نہیں بنائیں سیرتیں برابر نہیں بنائیں یہ سمجھنا کہ یہ سب برابر ہیں سب برابر اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں اب میں آپ کو ایک لطیفہ بتاتا ہوں اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے خود بھی ایک احساس ہو رہا ہے کہ میں خود بھی اس میں مبتلا ہوں میں خود بھی اس مرز میں مبتلا ہوں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ بھی اکثر نکلائیں گے اسی مرز میں جس کے دو بچے تین بچے چار بچے پانچ بچے اور اولاد والے ہیں آپ ایمان سے کہیے کیا سارے بچوں کو برابر محبت کرتے ہیں جو سارے بچوں کو برابر محبت کرتا ہے ایک رتی برابر بھی محبت کی عمل میں یہ نہیں کہ کسی سے مازاللہ نفرت ہے ایک درجے کی محبت تو سب سے ہوگی ایک درجے کی محبت سب سے ہے مگر کسی ایک آتھ کو بہت ہی زیادہ اب لادلہ بنا لیتے ہیں زیادہ کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں جن کی اولاد ہے کہ محبت تو سب سے کرتے ہیں مگر طبیعت ہے دل ہے کسی نہ کسی ایک سے بیٹا ہو یا بیٹی ہو پوتا ہو یا پوتی ہو نوازا ہو یا نوازی ہو کسی ایک سے غیر معمولی پیار بھی ہوتا ہے زیادہ لار دیتے ہیں ہر کوئی جان لیتا ہے آپ چھپاتے رہے ہیں ہر کوئی جان لیتا ہے تو جو کہیں نہ کہیں زیادہ پیار کرتا ہے اولاد میں باقیوں کو بھی دیتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ ایسا ہے یا نہیں پوچھا ہاتھ کھڑا کرے پوچھا ماشر زیادہ ہاتھ کھڑے ہو گئے ایک ایسے بزرگ بھی انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ وہ کسی کو زیادہ کرتے ہیں ان کی ساری اولاد کہتی ہیں ہمیں پیار ہی نہیں کرتے وہ مجھے شکایت کرتے ہیں اب میں نام تو نہیں بتا سکتا بزرگ لوگ ہیں پیر لوگ ہیں بیٹھے ہیں یہاں انہوں نے مجھے درخواست دی ہے شکایت کی کہتے ہیں ہمیں پیار ہی نہیں کرتے ہیں ان کی خبر لیں اب آپ بات کو سمجھ گئے نا تو آپ اولاد میں جب پیار کرتے ہیں آپ تو اس میں انتیاز ہو جاتا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا اگر کسی نے دو بیویاں کر لی ہو ایک سے زائد تین کر لی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے اس آزمائش سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے مگر اگر کسی نے دو کر لی ہو تو حکم فرمایا عدل بین الازواج بیویوں کے درمیان عدل کرو اب قرآن کا حکم ہے عدل ہے کھانے پینے میں کھانا پینا لباس علاج معالجہ مکان سہولتیں ضروریات زندگی وسائل کفالت کے لیے پیسے یہ ساری چیزوں میں عدل کرو عدل کرو اور اگر کسی ایک کی طرف آپ کے دل کی رغبت فطری طور پر زیادہ ہے دوسرے کے مقابلے میں بشرتے کے دوسری کو معلق نہ چھوڑ دو ظلم نہ ہو جائے ایک سے برابر حد دے کر محبت میں بھی رغبت میں بھی مودت میں بھی الفت میں ایک سے زیادہ محبت ہے آپ کو فطری تو اس کو قرآن مجید نے بھی اگزیمٹ کر دیا ہے کہ اس پر گرفت نہیں ہوگی اس پر تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ تو یہ اگزیمٹشن کر دی فرمایا یہ وہ چیز ہے بندے کے بس میں نہیں محبت بندے کے بس میں بولیے نہیں ہے محبت ہے اس میں اللہ نے مستثنہ کر دیا گرفت نہیں کی کتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں روز مرہ زندگی کی روز مرہ زندگی کی تو اس کا مقصود یہ تھا سمجھانا حسنین کریمین سے جو حضور علیہ السلام نے محبت کی وہ کسی اولاد باقی کو نہیں اور چار سابزادیوں میں جو محبت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تو زہرہ کو دی وہ ایک میرالی داستان ہے باقی بھی اولاد تھی مگر صرف صرف یہ استثناء اور عجب شان حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو تھی یہ حسنین کریمین کو جو کوئی حضور سے ملتا وہ کہتا میرے ماباپ آپ پر قربان اور آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ تو زہرہ کو ملتے تو فرماتے فاطمہ میرے ماباپ تم پر قربان ابھی اربعین میں نے مرتب کی حسنین کریمین پر بھی اس میں بھی حدیث آ رہی ہے ملاش شریف میں آپ پڑھیں گے حسنین کریمین سے ملتے حدیث پاک میں ہے ان سے بھی کہتے حسن حسین میرے ماباپ تم پر قربان یہ اوروں کے لئے تو نہیں فرمایا خیر میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عمل سے لے کر پیغمبر کے عمل تک اور پیغمبر کے عمل سے لے کر آپ کے روز مرہ گھر کے عمل تک ایک پورا نظام قدرت اور نظام شریعت بتا دیا لہٰذا یہ جو ڈکوس لائے برابری ہے کیا ڈکوس لائے برابری یعنی ہر چیز پر برابری نہیں برابری کی حد ہے اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے بس اب یہ پورا تصور آج بڑی تفصیل سے بیان ہو گیا ہزارہ معاملات میں زندگی پر آپ کے کام آئے گا ہزارہ معاملات میں کونسیپچول کلینٹی ہوتی رہے گی اب اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسی طرح اللہ نے موسموں میں برابری نہیں رکھی زمینوں میں برابری نہیں رکھی آب و ہوا میں برابری نہیں رکھی ایک ہی زمین ہے ایک ہی پانی ہے آب و ہوا ہے مالی ہے ایک موسم میں آپ خاص پھول بیج ڈالتے ہیں نہیں اکتا موسم بدلتا ہے تو وہ پھول اکتے ہیں مالی کہتا ہے جی نہیں صاحب جی یہ یہ پھول اس موسم میں اکتے ہیں اس میں نہیں اکتے اس موسم میں کریلا اکتا ہے اس موسم میں بھنڈی اکتی ہے اس موسم میں آلو اکتے ہیں کچھ موسم سال پر چلتے ہیں کچھ ایسے سبزیاں ہیں جو خاص موسموں میں ہوتی ہیں خاص میں نہیں ہوتی ایسے پھل ہیں جو بعضوں میں ہوتے ہیں بعضوں میں نہیں ہوتے تو کیا زمین کے اجزائے ترقیبی بدل جاتے ہیں نہیں اس وقت آب و ہوا کا فرق آ جاتا ہے تو یہ چینجز ہوتی رہتی تو گویا آب و ہوا بھی بدلتی ہے موسم بھی بدلتے ہیں ایکزیکلی یہ سمجھ لو کہ زمین تو وہی ہے بارہ مہینوں کی مگر مہینوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں مہینوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں اور جب موسم بدلتا ہے تو روحانی آب و ہوا بدل جاتی ہے روحانی آب و ہوا بدل جاتی ہے تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کبھی آپ کسی بات پر بڑے خوش ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کسی بات پر یعنی آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا بدت سے عرض و منتے اللہ نے بیٹا دے دی آپ خوش ہیں یا آپ کا بچہ فسٹ آ گیا گولڈ میڈل لے لیا یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا تو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب کسی کو آپ خوش دیکھتے ہیں یہ نکتہ ہے جس پر ہم بات کو آگے چل کے کنکلوڈ کر دیں گے تو قرآنی حوالے سے یہ مضمون پھر آگے آگے بیان کروں گا آگلے جماعت المبارک کو اللہ کو منظور ہوا دیں قرآنی ریفرنسز آگے شروع کروں گا ابھی آج اس کے اقلی دلائن اور روز مرہ زندگی کی مثالوں سے بات کو سمجھایا ہے تو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو عام آدمی کو مانگنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے یار آج صاحب بڑا خوش ہے ملازموں کو پتہ ہوتا ہے آج درخواست پیش کر لو جو مانگو گے دے دیں گے تو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو آپ کی خوشی اور اس کے نتائج کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج پھاریں گے نہیں درخواست رد نہیں کریں گے تو خوشی میں ہر بات مانی جاتی ایک فطرت ہے یہ فطرت کس نے رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے یہ فطرت اسی طرح کچھ مہینے اور کچھ ایام ایسے بھی آتے ہیں جن میں اللہ رب العزت جن میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش پر ہوتی ہے اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے جھوم جھوم کے آتی اللہ کی رحمت اس کی بخشش اس کی مغفرت اس کی عطائیں اس کا لطھو کرم اس کی رحمتیں اس کی برکتیں جوش پر ہوتی ہے جس طرح سمندر میں تراتوں میں آ جاتا کچھ ایسے وقت بھی آتے ہیں ان میں ماہ رمضان المبارک بھی ہے ان میں ماہ رمضان المبارک اور رمضان کی تیس راتوں اور تیس دنوں میں پھر شب قدر لیلت القدر اس میں اللہ کی رحمت اور عطا اتنی جوش پر ہوتی ہے کہ اس کے جوش رحمت نے ایک رات کو ہزار مہینوں سے افضل بنا دیا یہ کس نے بنا دیا اس کا جوش رحمت ہے یہ اس کی خوشی ہے رات تو رات ہے ٹائمنگ بھی برابر گھنٹے بھی برابر سردی گرمی کا موسم بھی برابر سب کچھ برابر تو باقی ہر رات رات رہی یہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل بنا دی گئی لیلت القدر خیر من الف شا ہزار مہینوں سے افضل کیوں بنی رات نے کوئی اپنا کمال کیا بولیے رات نے کوئی کشتی لڑی ہے باقی راتوں کے ساتھ اور سب کو گرا دیا ہے کوئی بڑی طاقتور رات ثابت ہوئی ہے نہیں بھئی رات ہے اس کا کیا جسم کیا پہلوانی کیا کشتی رات ہے سب راتیں جیسی ہیں تیس راتیں رمضان کی گزریاں برابر ہیں عبادت بھی لوگ برابر کر رہے ہیں ترادی بھی برابر ہو رہی ہیں ذکر اثکار بھی برابر ہو رہا ہے جاگنے والے عبادتیں روزے سب برابر چل رہا ہے تو کیا وجہ بنی کہ یقایت ایک رات کو پکڑ کے نہ صرف ان راتوں پر بلکہ ہزار مہینے یہ بانوے سال بنتے ہیں ایک سو سال ہو گیا سو سال کے اوپر اس کو افضل بنا دیا کیوں اس کی ایک ریزن ہے صرف فرمایا کہ اس کو ایک نسبت ملی اس رات میں میرا قرآن آیا اس رات میں میرا بولیے نا قرآن آیا بس چونکہ اس رات کو قرآن کی زمین پر آنے کی نسبت ملی تو اس نسبت سے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کو بھی فضیلت ملی تو کسی بولیے نسبت نے فضیلت دے دی اس کی اپنی سیلف ایکوائیڈ نہیں ہے یہ فضیلت اس کی سیلف ایکوائیڈ سیلف اٹین نہیں ہے اس کا اپنا عملی کوئی نہیں رات ہے وہ تو ایک وقت کی ہکائی ہے اس کو نسبت ملی قرآن کی آمد سے ہزار ماہ پہ افضل ہو گئی تو پتہ چلا کہ اگر کسی لمحے کو اور کسی دن کو کسی رات اور کسی وقت کو اللہ کی کسی محبوب شے سے نسبت ہو جائے اور وہ شے اس لمحے میں آئے تو اس نسبت کے لمحے اس لمحے کی جو نسبت ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک اس پوری رات اور پورے دن کو اور اس پورے مہینے کو ہر شے سے بلند کر دیتا ہے اہل ایمان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں قرآن ہمیں بھیجا یہ ہمیں قرآن بھیجا جس رات قرآن آیا وہ رات سو سال سے افضل ہو گئی ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی اور پھر قرآن آیا کس کے لیے کس کے لیے آیا اگر آقا علیہ السلام مبوس نہ ہوتے تو قرآن آتا بولیے آقا علیہ السلام زمین پہ تجریف نہ لاتے تو رمضان آتا آقا علیہ السلام نہ آتے تو لہلت القدر آتی آقا علیہ السلام نہ آتے تو امت محمدی ہوتی پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں پتہ نہیں رام رام کر رہے ہوتے اگنی کو پوچھتے ہوتے برحمہ برحمہ کر رہے ہوتے کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ تو سب کچھ ہمارا مسلمان ہونا اور شہر مکہ میں گھر کا کعبہ بن جانا اور وہاں حج ہونا اور زکاة کا فرض بن جانا اور نماز کا عبادت کا فرض ہو جانا اور مسلمان ہو کر مہینوں میں رمضان کا مل جانا اور رمضان میں لیلت القدر کا مل جانا اور پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے قرآن کا مل جانا یہ ساری نعمتیں جمع کر لیں تو یہ سب نعمتیں ہمیں ملیں فقط نعمتِ آمدِ مصطفیٰ کے صدقے سے نعمتِ آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سب کچھ حضور کے توصل سے ملا حضور کے تصدق سے ملا حضور کے توسط سے ملا تو سب نعمتیں جس نعمت کے ذریعے سے ملیں تو اندازہ کر لیں وہ رات اور وہ مہینہ جس میں وہ صاحبِ قرآن زمین پر آیا کہ جس کے آنے سے پھر قرآن بھی اترتا گیا اور رمضان بھی آتا گیا اور اسلام بھی آتا گیا تو جس رات اور جس مہینے میں وہ ہستی آئی جس کی خاطر ربِ کائنات نے ساری کائنات کو بلایا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بیجا ہے بس میں خلق سجائی ہے جس کی خاطر جس کی خاطر چودھویں کراچ سیر دیا ہے جس کی خاطر دوبے سورج کو پلٹا دیا ہے جس کی خاطر نظام میں شمس و کمر بدل دیئے ہیں اور جس کی خاطر دوزخ و جرنت کا نظام بنایا ہے جس کی خاطر شفاق بنائی ہے جس کی خاطر تخت پر ایک کرسی دائیں جانب رکھی جائے گی اور مقامِ محمود پر جس کو بٹھایا جائے گا اور جس کی خاطر سب حسابوں کتاب کے بعد وہ حسدی جس جس کے لیے کہے گی اس کو بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے گا اس کی محبتوں کا یہ عالم حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبتوں کا یہ عالم اس کی چاہتوں کا یہ عالم اس کے اکرام کا یہ عالم تو جس رات اور مہینے میں وہ ذات پاک آئی اندازہ کر سکتے ہیں اس مہینے کی فضاء آب و ہوا اس میں اس کی رحمتیں اس کی برکتیں اس کی نعمتیں اس کی خوشیہ اس کی عطائیں اس کی رضائیں کس حال میں ہوئی کس حال میں ہوئی اس مہینے کے لطف و کرم کا کیف کچھ اور ہوگا لہذا میں تو کہتا ہوں کہ ماہِ رمضان کو فضیلت ملی قرآن کے سزگے اور قرآن کی اور رمضان کی نعمت ملی صاحبِ قرآن کے سزگے حبیبِ رحمان کے سزگے سو لاکھ رمضان ہوں تو مصطفیٰ کی ایک آمد کے لمحے پہ قربان ہو کروڑوں رمضان آقا علیہ السلام کے لمحے ولادت پہ قربان ہو جب اللہ نے قرآن اتارا تو ساتھ فرشتوں کو ساتھ قرآن کے لاکھوں فرشتوں کو زمین پر نہیں بھیجا قرآن اتارا تو ستاروں کو زمین پر سائبان بن کے نہیں تانا قرآن اتارا تو قابط اللہ کے بتوں کو مودھے مو نہیں گرائیا قرآن اتارا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو روشن نہیں کیا ظاہری روشنی کے ساتھ قرآن اترا ہدایت اور نور دینے کے لیے مگر جب آقا علیہ السلام حضرتِ آمینہ کی گود میں اترے انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو آسمان کے سب ستارے ان کی چھت کے قریب آ چکے تھے ہوریں ادھر آ گئی تھی سرائیاں لے کر حضرت عبداللہ اور آمینہ کے گھر ہوریں جنت کا مشروب لے کے پلانے کے لیے پھر رہی تھی جیسے دائیاں نہیں پلاتی ہیں دائی خوشی ہو تو بچے کو میٹھا مو کر آتے ہیں نا تو آقا کی ولادت پر حضور کی دائیاں جنت کی ہوریں بن کے آئی تھی وہ دائیاں بن کے آئی تھی مشروب لے کے پھر رہی ستارے نیچے آ گئے شیطان بھاگ گئے ہیں اوندھے مو رو رہے ہیں اور کچھ مکہ کے قریش کعبہ کا تواف کر رہے تھے اچانک انہوں نے دیکھا کہ بت اوندھے مو گر پڑے وہ دوڑتے ہوئے باہر آئے کہ بت گر پڑے کیا ہو گیا ہے ایک یہودی عالم کھڑا تھا اس نے کہا اس کی چیخ نکلی اس نے کہا ہاں ہم نے کتابوں میں پڑا تھا جب مکہ کے کعبے کے بت اوندھے مو گر پڑے اور یہ ہو جائے اور یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں سمجھو کہ نبی آخر الزمان اس شہر میں پیدا ہو گیا ہے تو آج نبی آخر الزمان آ گئے ہیں تو انہیں کہا تلاش کرو دوڑ پڑے تلاش کرتے رہے تو پتہ چلا قریشیوں کے گھر میں ایک بیٹا ہوا ہے پھر قریشیوں کا کون سا گھر دوڑے تو پتہ چلا عبد المطلب کے مرہوم بیٹے عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کی گود میں آئے ہیں آقا تو وہ لمحہ جس مہینے میں ہوگا اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا لہٰذا میری بات ختم ہوئی اس پیغام پر کہ گیارہ مہینے آپ فرزانہ بن کے گزارتے ہیں کیا بولیئے نا فرزانہ کہتے ہیں اکل مند گیارہ مہینے اکل مند فرزانہ بن کے گزارتے ہیں یہ مہینہ حضور کی ولادت کی خوشی میں دیوانہ بن کے گزارتے ہیں دیوانہ بن کے گزارتے ہیں تو اس مہینے کو آپ وقف کر دیں نظر کر دیں حضور کی آمد اور ولادت کی خوشیوں میں جشنوں میں خرچ کریں خرچ کریں حضور کی ولادت کی خوشی میں اللہ پورا سال اس خرچ کا بڑا برکت عجل دے گا حضور کے ملاب پر کیا ہوا خرچ جائے گا نہیں کچھ لائے گا یہ ان کے لئے جنہوں نے حساب کتاب کرنا ہو یہ ان کو بتا رہا ہے کچھ جائے گا نہیں بلکہ لائے گا حساب کتاب والوں کے لئے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بلا حساب چلتے ہیں پھر وہ حساب نہ کریں اور دیکھئے پھر کس طرح رحمتیں آتی ہیں اور اللہ برکتیں عطا فرمائے گا تو حضور کے ملاد پاک کا مہینہ جشن کے طور پر منایا جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وما علینا إلا الظلام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ ڈیوییییییییییییییییییییر